سر یہ ایک سمب چاہ رہے ہیں کہ جو مول وشے پہ جس لیے ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں کہ بیورس بھی جاننا چاہتے ہیں جرا سب وہ کہانی آپ بتائیے کہ آلوک تومر جی کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ایک ہوتیل میں ہوئی اور آپ دونوں ایک ہی اخبار کے لیے کام کر رہے تھے آپ اتر پرویس کے بیورو پرموک تھے آلوک تومر جی دلی بیورو پرموک تھے میں بتا دوں اپنے ویورس کو جو نہیں جانتے ہیں وہ پرنٹ کے لوگوں کو تھوڑا کم جانتے ہیں لوگ ٹی وی پہ جو چہرہ دکھتا ہے چرکوٹوں کے چہرے کو لوگ زیادہ پہچانتے ہیں اور کام لوگوں کو نہیں پہچان پاتے ہیں اسی لئے سنسنیباد جیسے چھوڑے پترکاروں کو جو ایسی مہلائیں جو پوچھتی ہے کہ ممتاب انرجی سوسو کب کرتی ہے ایسے سوسو باج پترکاروں کو لوگ زیادہ جانتے ہیں آپ جیسے لوگ کی آلوک تومر جیسے لوگ کو لوگ نہیں جانتے ہیں لوگ کیونکہ پرنٹ میں رہنے والا چہرہ نہیں دکھتا تو میں بتا دوں آلوک تومر ایک قدعور پترکار رہے کئی سارے جو خبریں ہیں ان کے دوارہ بریک کیا گیا ہے بہت کم سمیمے کال کلویت ہو جو گئے آلوک تومر آپ کے مطر تھی آلوک تومر جیسے لوگ تہانی سنائیے کہ کیسے پرباش جی نے اپنی اخبار کو ایڈ کو تلانجی لی دے کر کے آلوک تومر کی ایک خبر کو چھاپی تھی جس سے آج کے سمپادک کچھ سیکھ سکتے ہیں کیا ملیت جی افتاد ہوں کہ آلوک تومر جی میرے مرد نے بڑے بھائی کی طرح تے مجھ سے بہت وریش ہوتے اور جال اندر کے پرکارشن سنوہ تھا اس کے لیے ہم لوگ کام کرتے تو مکی پرکارشی دلی کے میورو چیف تھا لکنو کا یوکی کا میورو چیف تھا ہماری بار ایسے بات چیت ہونے لگی تو آپ لوگوں کو دھیان ہوگا کہ نبے کے تشک میں مالوکی جو بارے بھائی ریپورٹ پرکارشی ہوئی تھی جن سفتہ میں اور وہ ریپورٹ اتنی بسکوٹک تھی کچھ گتی کروڑوں کی انیمیتہ وہاں چل لائی تھی اس کا دلوک جی نے بریک دیا تھا دوڑھائی میں نے اس کو کام کر کے انہی کی وہ ریپورٹ تھی پہلے پندے پر چھپی اور اس کے بعد جس فیلز منیجمنٹ کا ٹاوپ منیجمنٹ کا اس کے کئی لوگ گرفتار ہوئے بہت سنسر محلہ مچا تو میرے دیوان مچھی دیکھتی ہم لوگ رات میں بیٹھے ہوئے تو ایسے ہم نے کہا وہ اسٹوری کیسے ہوئی تھی پہ انہوں نے بہت بہت بیلات تھا انہوں نے بہت بیلات تھا انہوں نے کہا اسٹوری کا پورا سریف پرباج جی کو ہے سمپادک جی کو تو میں چوکہ میں نے کہا کیا مطلب آپی کے نام سے ایسا بائی لائن تھی ہو کہہ لگا نہیں اسٹوری میں نے کی تھی میں نے سارے تکتے کیے تھے لیکن اسٹوری کرنے کے بعد جب میں پرباج جی کے پاس گیا تو میں نے ان کو پوری اپنی ریپورٹ دی انہوں نے پڑھا اس کو تو انہوں نے مجھ سے کیوں لیتنا پہنچا کہ تمہا پاس سارے تک ہیں اسٹوری سے سمبند ہے تو میں نے کہا آپ پوری فائل کی کہ میں نے پوری فائل ان کے سامنے رکھتی انہوں نے کہا سب کچھ ہے اس میں جن دستہ ویجن کا ذکر ہے لیکن اس میں سمسکہ کچھ اور ہے تو آلوگ سے انہوں نے پہنچا پرباج جی نے کیا سمسکہ کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا سمسکہ آئے ہلو ہاں بتا ہی بتا ہی بتا ہی بتا ہی بتا ہی بتا ہی ہاں تو پرباج جی نے آلوگی جو کہتا کہ اس کو علاوہ سمسکہ کیا کر سارے دستہ ویس کو مارے پاس ہے تو آلوگی کہ لگے تب میں نے ان سے کہا کہ سر اس کے لئے سب سے بڑی سمسکہ یہ ہے کہ ماروٹی ہم لوگوں کو ہر سال تین کرونا سے جابہ کا ویجیابن دیتی ہے تین کرونا روپے کا ویجیابن جن سکتہ ہاں آپ سمجھ لیجے لبے لبے کے دشکتی بہت ہے آج کے آپ اس کو اگر کسی بھی پیمانے سے آپ سونے کے دام سے کلی ہے ڈالر کے دام سے کلی ہے تو آج کی تاریخ میں تیس پہتیس کرونا روپے ہوئے ہیں یہ ایک ماروٹی بگیاپن وہ دیتی تھی تو آلوگ جی نے اپنی شنکہ فرکت کی کہ اتنا بڑا بگیاپن داتا ہے تو اس سے خلاف یہ کیسے چھپے گی مجھے یہ شنکہ ہے یہ سمسکہ ہے تو آلوگ جی بولے کہ پرباز جی مسکرائے تنہاں میری یہ سمسکہ تمہاری نے یہ سمسکہ میری ہے تم کل اقبار پڑھنا اور اس کے بعد پھر سبیرے جب اب باہر وہ چھپا تو پہلے پر آلوگ جی کی سوری کی تو ہم نے اس دور کو دیکھا ہے ایسا نہیں کہ بہت پرانی بات ہے کہ پرباز جی ایسے لوگ ہیں پرباز جی ایسے لوگ ہیں آلوگ جیسے لوگ ہیں جب کو یہ معلوم تھا کہ یہ سمسکہ ہم کو تین کلوں روپے کا بگیاپن دیتا ہے لیکن اس پہ باوجود وہ مہینے ڈیڑھ میں انہوں نے پورا اپنا خرچ کر دیا اور نکال کے وہ خبر لائے کیونکو ان کو مشواست تھا کہ ہی کہ سمپادہ ہمارا اس کو روپے گنے یاگوار کا مالک اس کو روپے ہم نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اپنا نکال دیتی تو ہم نے ابھی اپنا نکٹی تیاز میں دیکھا ہے لیکن ان لوگوں نے اس تاری جو کتنی مہان پرمپرہ پر تکارکہ کی رہی اس کو انہوں نے بہا رہی ہے کچل دیا اور رون دیا ہے کیسے صداح ہوگا یہ دیکھیں موسیقی موسیقی